السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم نے قرآن میں پڑھا اور اکثر ہمیں سنتے بھی ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے لیکن کبھی گور کیا کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں آخر کیوں؟ دراصل ہم نماز سر پڑھتے ہیں وہی رٹے ہوئے چند الفاظ وہ چند جسمانی حرکات چند سجدے اور رکوب نماز کی روح کو تو ابھی ہم نے جانا نہیں افسوس کہ ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ نماز تو دراصل رو سے ملاقات ہے نماز ہی ہمارے خالق سے ہمارا تعلق جوڑتی ہے دوستو ہمارے اندر وہ کیفیات ابھی پیدا نہیں ہوئی جیسی اللہ والوں کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو اللہ والوں کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا کہ رب سے ملاقات کرنی ہے دوستو نماز ہمیں تب برائیوں سے روکے گی جب ہم نماز کا حق ادا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائیں خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنائیں اور ہماری نمازوں میں اللہ تعالی جان پیدا فرمائیں آمین